اسلام علیکم بچوں، سٹوری ٹیلی گیٹر میں خوش آمدید آج کی کہانی جو ہم پڑھیں گے وہ بہادر چونٹی ہے یہ بچوں کے لیے کہانیوں کا سلسلہ ہم چاند تارے میں سے ایک کہانی ہے تحریر یاسمین معتصم برجیس کی ہے آئیے پڑھتے ہیں اس کہانی کے بارے میں سردیوں کی آمد آمد تھی تمام چونٹیاں آنے والے موسم کے لیے خوراک اور ضروری اشیاء جمع کر رہی تھی سب مل جل کر کام کر رہی تھی سوائے ایک ننی چونٹی کے جو جسامت میں سب سے چھوٹی اور کچھ کمزور تھی وہ سب کا ہاتھ بٹانا چاہتی تھی مگر سب چونٹیاں تو اس کو نظر انداز کر کے جو شخوروش سے اپنا کام میں مصروف تھی ننی چونٹی عدب سے پوچھتی میں یہ پتہ اٹھانے میں آپ کی مدد کروں ارے تم اپنی جان دیکھو پہلے تھوڑی طاقت پیدا کر لو پھر ہمارے ساتھ کام کرنا مغرور چونٹی ناک چڑھا کر جواب دیتی سب ہی چونٹیاں تیزی سے کام میں مصروف تھی دراصل جلدی جلدی بڑے بڑے پتے جمع کر رہی تھی تاکہ سردیوں میں ان میں چھپ کر سردی سے محفوظ رہ سکیں دوسری طرف چونٹی حتیل امکان پتہ اٹھانے کی کوشش کرتی رہی مگر یہ تو لٹک کر رہ جاتی یا بڑی چونٹی کی رفتار کا ساتھ نہ دے پاتی اور یوں سب کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش دل میں لے کر ہی رہ جاتی تمام چونٹیاں کسی بہادر فوجی دستے کی طرح چاکو چومن اپنے اپنے حصے کا کام کر رہی تھی سب سے بڑی چونٹی ان سب کو درخت کی کھومے کی طرف بڑھنے کی ہدایت دے رہی تھی سب خواہ میں پتے جمع کر کے نکلنے ہی والی تھی کہ خواہ کے موہ پر ایک پتھر لڑکھڑاتا ہوا آ گیا ہر طرف گھوپندیرہ ہو گیا اندر موجود تمام چونٹیاں اپنی جسامت کی وجہ سے باہر نہیں نکل سکتی تھی ننی چونٹی نے آگے بڑھ کر اپنی جسامت کا فائدہ اٹھایا وہ حمد کر کے آگے بڑھی اور بلکل باریک داڑار سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئی اس نے باہر جا کر اس راستے کو مزید بڑھا کر دیا اور پتھر اپنی جگہ سے لڑک گیا ننی چونٹی خوشی سے اچھلنے کودنے لگی اب سب کی مدد کر سکتی ہوں تمام چونٹیاں جلدی جلدی باہر آئیں سب کے چہروں پر خوشی جھلک رہی تھی سب نے ننی چونٹی کی حمد کو داد دی کہ اس کی بہادری کی وجہ سے سب کی جانیں بچ گئیں سب نے اس کا شکریہ دا کیا ننی چونٹی نے سوچا کہ واقعی محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی مسلسل کوشش سے ہر مشکل کام بھی ممکن ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا بچو آپ بھی ضرور محنت کیجی اپنی پڑھائی میں کسی بھی اور کام میں ٹھیک ہے نا انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا ضرور پھل ملے گا ٹھیک ہے جی اس کہانی کی کچھ سوالات ہیں میں یہ سوالات پوچھتی ہوں اور آپ ضرور کمنٹس میں اس کے جواب ہمیں دیجئے گا پہلا سوال تمام چونٹیاں خوراک کیوں جمع کر رہی تھی دوسرا سوال ننی چونٹی کیوں سب سے پیچھے رہ جاتی تھی دیسرا سوال ننی چونٹی کے دل میں کیا خواہش تھی چوتھا سوال درخت کے کھو میں کیا واقع پیش آیا پانچھوہ سوال تمام چونٹیاں کس طرح باہر نکلنے میں کامیاب ہوئیں چھتا سوال دیئے گئے الفاظ کے مونی لغت سے تلاش کر کے لکھئے خوب دراد جھلک رائے گا اور ہتاول امکان یہ لیجئے بچوں یہ آج کی کہانی تھی بہادر چونٹی کی آپ بھی ضرور بہادر بنیے بچوں اور اچھے اچھے کام سر انجام دیجئے انشاءاللہ اگلی کہانی تک اللہ حافظ موسیقی